اسلام علیکم صبح بخیر زندگی کا سلام سب کو خوش آمدید جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جتنے بھی لوگ اس وقت گھر پہ ٹیون ان کر چکے ہیں سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا شو ذرا دماغ کھول کے دیکھئے گا ذرا مزے سے دیکھئے گا کیونکہ آج بڑی کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے ہم چیزیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور ایک بات ہمیشہ میں سوچتا ہوں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے بہت کچھ حاصل کرتا ہے ہم اپنی اپنی زندگیوں میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزارے اسے سلسلے میں ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں کمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ایک اچھا مستقبل دے سکے ان کو ایک ایسی جگہ دے سکے ان کو ایک ایسا گھر دے سکے ان کو ایسا ایک محول دے سکے کہ آنے والے وقت میں وہ بچے ایک پرسکون زندگی گزار سکے میرے خیال سے جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ اس بات کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ یہ سب کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ شاید ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک اچھی تعلیم ضرور دلوائے کہ پورے پاکستان میں ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے آپ چاہے پانچ روپے میں پڑھیں چاہے پانچ ہزار میں پڑھیں یا پچاس ہزار میں پڑھیں نظام ایک ہونا چاہیے یہ بات پہلے سے تہہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بچہ جو ایک پیلے سکول میں پڑھتا ہے وہ بڑا ہو کے کلرکی بنے گا یا وہ بچہ جو کسی اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ کسی کوپریٹ کا بہت بڑا سی او یا کچھ اور بنے گا میں زیادہ نہیں بولوں گا میرے پاس آج بڑے اچھے لوگ ہیں جو شاید ان باتوں پہ زیادہ بول سکتے ہیں میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں سو میں چاہتا ہوں کہ میرے جو پہلے گیسٹ ہیں ان کو یہاں پہ بلائیں ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں لائف کوچ ہیں بڑے زبدست انسان ہیں بڑے خوبصت باتیں کرتے ہیں پلیز ویلکم بران شاہ آپ کی بھرپور تعلیوں میں کیا آلے بیکو ٹھیک پلیز آف سیٹ پلیز آف سیٹ السلام علیکم جی کیسے ہیں بران بیکو ٹھیک الحمدللہ اچھے دنیا کے میں ابھی جو ایک بات کر رہا تھا دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ سسٹم آ چکا ہے کہ آپ ایک ہی تعلیمی نظام حاصل کرتے ہیں ہمارے یہ کیوں نہیں ہو رہا بران میں ویسی جاننا چاہتا ہوں اس بارے میں سب سے پہلے تو مبارک بات اس ٹاپک کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شو میں ہم یہ بات کر رہے تھے اور آپ کمیونٹی سکولنگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ یو ایس سے بریڈ کرتا ہے اب الحمدللہ اس کے فوٹسٹیپس پاکستان آ رہے ہیں کمیونٹی سکولنگ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس کے اندر ان کو میت سائنس کے علاوہ وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں ان کے کام کی ہے اپیرنٹلی اس کو سکھانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایک نئے طریقے کی لرننگ جو ہے وہ جنم دیتی ہے انٹریسٹ بیسٹ لرننگ جس کو کہتے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے بیگراؤنڈ میں دیکھیں گے تو اس میں ہوتا ہی تھا کہ سکولز بنے ہوتے ہیں اور کلاس رومز ہیں جن میں ٹیچرز پڑھا رہے سٹوڈنٹ کو انہوں نے زبردستی بٹھایا وہ نہیں جس طرح نوملی کنونشنلی ہوتا ہے بچہ گھوم رہا ہے جیسے ایک فیر چل رہا ہے تو وہ ایک کلاس میں دیکھ رہا ہے کہ ٹیچر کچھ پڑھا رہا ہے انٹریسٹنگ لگ رہا ہے وہاں بیٹھ گیا جب تک اس کو مزہ آ رہا ہے وہ بیٹھتا ہے وہاں سے نکلتا ہے وہ دوسری کلاس میں چلا جاتا ہے مجھے اثر کرتا ہے کہ اس سسٹم کو لانے میں ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا تھوڑا وقت لگے گا بالکل اس میں کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے اور سٹوڈنٹس کی اپنی ایگرنیس بڑی ضروری ہے اچھے بران ایک چیز جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میں چونکہ دیکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں چیزیں میں ایک چیز دیکھ رہا تھا بریک پہ جانا میں اس سے تھوڑی سی ایک بات کرلوں دنیا میں میں نے جو دیکھا کہ بہت علاقے جو ہیں کچھ علاقے ہوتے ہیں سرٹن جو بہت مہنگے ہوتے ہیں تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں مہنگے ہیں ہمارے کراچی میں جیسے کچھ علاقے ہیں بہت مہنگے مہنگے وہاں زمین بہت مہنگی ہے گھر لینا بڑا مہنگا ہے وہاں گروسری کرنا بھی مہنگا ہے پھل خریدنا بھی مہنگا ہے حالانکہ وہی سب چیزیں اگر آپ کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں سستی مل جاتی ہیں سو میں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ علاقہ جو ہے یہ یار بڑا ہائی فائی علاقہ ہے اور اس علاقے میں کسی طرح سے گھر لینا ہے میں نے کہا بھائی ایسا کیا ہے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا سکول بہت اچھا ہے میں نے کہا اچھے سکول کیا مطلب کوئی بیلڈنگ بہت اچھی ہے کہا ہے کہتے ہیں نہیں جو ٹیچرز یہاں پڑھاتے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں میں سیریسلی میں کوئی مجھے پانچ منٹ لگے اس چیز کو ریالائز کرنے میں کہ انہوں نے بات کیا کی وہ ایک سکول ہے جہاں کہ ٹیچرز بہت اچھے ہیں جو وہاں پہ پڑھاتے ہیں اس وجہ سے اس علاقے کی قیمت بہت زیادہ ہے چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتا ہوں یہ بریک میں سوچی ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں جا ایک دفعہ پیر خوش آمدید اور تھوڑا سا پلیز دیکھئے ہم بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹیٹینمنٹ بڑی ضروری ہے لیکن اس طرح کے شوز بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو شاید کوئی ایک اچھی بات ایک اچھی چیز آپ لوگوں تک پہنچے آپ کے اپنے بچوں کے لیے جو آنے والا کل ہے آپ کے لیے اور میں بھی برہان سے بھی یہی پوچھا تھا یہی بات کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو ایڈیوکیشن ہے جو تعلیم ہے یا تعلیم کا جو نظام ہے اس پہ بہت کام کیا جاتا ہے ہم اگر کینیڈا کی بھی بات کرتے ہیں تو میں آج کل ٹرافک کے جو حالات دیکھتا ہوں اس حوالے سے کافی بگ بگ بھی کرتا ہوں اور میں ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا تو ایک ریفرنس میں مجھے ایک چیز ملی کہ کوئی پچھے سال پہلے کینیڈا میں انہوں نے یہ ایڈیوکیشن سسٹم میں انرول کر دی چیز کہ آپ کس طرح سے گاڑی چلائیں کہاں رکنا ہے کہاں کرنا ہے کیا چیز چاہیے کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بے چینی تھی ایک بے سبری تھی گاڑی چلانے میں تو وہ سسٹم میں جب چیز آئی جب بچوں نے پڑھنا شروع کیا تو آج کس زمانے میں وہاں پہ جو ٹرافک سسٹم ہے وہ بلکل صحیح ہو چکا ہے اور وہ اسی طرح سے گاڑی چلاتے ہیں جیسے ایک سیولائزڈ معاشرے میں لوگ گاڑی چلاتے ہیں جہاں پہ دوسروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اچھے پہلے آپ نکل جائیں میں بعد میں آ جاؤں گا یہاں پہ جو سسٹم نظر آتا ہے اس صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بے تو کون ہے پہلے میں ہوں بے وہ نظر آرہا ہوتا ہے کوئی کسی سے آگے نکل جائے تو آپ کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آگے کیسے نکل گیا پہ میرے پاس تو بڑی گاڑی ہے یہ سارے سسٹم سارے معاشرے کا جو سسٹم ہے وہ آئی تنگ سکولنگ سے شروع کر کے آپ صحیح کر سکتے ہیں مجھے کوٹ یاد آرہی ہے نیلسن منڈیلا کی وہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیشن is the most powerful weapon that can change the world اور جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن کولیفیکیشن الگ رہے گا ایڈوکیشن الگ رہے گا یہ ہے ایڈوکیشن کہ بچے کو سکھانا کہ کانٹا جو ہے آپ نے فورک الٹے ہاتھ سے پکڑنا ہے آپ نے نائف کو سیدھے ہاتھ سے پکڑنا ہے table manners کیا ہیں impressions management کیا ہے signals پہ orange light کا مطلب کیا ہے red light یہ ایڈوکیشن ہے qualification تو سکول دے گا اس کو ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پھر ان میں ایک certificate دیتا ہے ڈگری دیتا ہے بلکل جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے لیے جو پہلا مدرسہ بچے کے لیے ہوتا ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے اور وہ environment جس میں وہ رہتا ہے آپ دیکھیں ہماری شہر میں علاقوں کے حساب سے ایڈوکیشن ہوتی ہے فیصل اس طرف اگر دیکھتے ہیں تو وہاں کا بچہ شاید تھوڑا سا زیادہ exposed ہوتا ہے ایڈوکیشن پہ اس کو پتہ ہے seat belt کیوں پہنا جاتا ہے بیکنز میں بھی وہ دیکھ رہا ہے ہمارے ہاں جب سے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ اتنا enforce کیا گیا ہے کہ آپ نے seat belt پہننا ہے تو اب یہاں پہ بھی لوگ جب seat belt پہنتے ہیں تو بچہ سوال ضرور کرتا ہے اور اگر نہیں بھی کرتا تو پھر یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو تقریبا کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو بتا دیں کہ بھئی یہ اس لیے پہن رہے ہیں تاکہ تم safe رہ سکو بلکل یہ بھی تو education ہے آج کا بچہ اگر آپ kitchen چلے جائیں تو آپ کے ساتھ آکے وہ کوشش کرے گا کہ کھانا بنا ہے کیوں کیونکہ وہ inquisitive ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کریں بات آتی ہے سیکھنے کی اور اگر آپ صرف education کو اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ syllabus based رہے math, science, chemistry یہ پڑھتا ہے تو وہ تو آج کے دور میں بچے کو اس کے لیے سکول جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے گوگل سے اچھا teacher کہیں نہیں مل رہا very true مینجر سکول سے پڑھا ہے فیصل وہ missionary سکول ہے اور ہماری کلاس ہوتی تھی جس میں handwork سکھایا جاتا تھا جس میں table cloth بنانا سکھایا جاتا تھا جس کے اندر پھر ہمیں ہمارے پاس جو art کا period ہوتا تھا اس میں وہ ہم سے کہتے تھے کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے نا پورے دن میں کل سکول سے جانے کے بعد اس کی ایک story بناو pictorial بنا کے دو ہم اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ یار اس کے اوپر کیا ہمیں first مل جائے گا اگلی کلاس میں چلے جائیں گے تو teacher خود سے باقاعدہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ first ادھر تو نہیں دے گا مگر جب تم آگے بڑھو گے بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں تب یہ first آنے میں بہت زیادہ بچی polish ہوتی ہے اس طرح کہ بچے polish ہوتے ہیں حاصل کرتے ہیں تعلیم تو وہ آنے والے وقت میں کم از کم وہ دو سو بچوں کو تو پڑھائی گی ہے بلکل بلکل اور اگر مجھے پانچ منٹ میں بہت دیر سے بھرا بھٹا تھا جب سر بھی بات کر رہے تھے میں دو پہلو ہیں میری گفت کو ایک تو آپ نے ایک آنکر دیا ہے بھی cricket ٹیم کا دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جب بولا جاتا تھا کہ cricket اچھی کھیلنی آئے گی تو ٹیم کا حصہ بن ہوگی ٹھیک ہے پی سی بی نے فوکس کیا ان پلیرز کے اوپر کہ اب پوشت مچ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کے لئے تمہاری ڈیلیبری تمہاری افیکٹیو کمیونکیشن ہونی بھی لازمی ٹھیک ہے so not only the skill but then the knowledge bit is also getting there great اب وہ بہت جو پہلے ہو رہی تھی اس کو میں صرف سم آپ اس طرح کروں گا کہ جو آپ نے بات کی absolutely on song because میں ان سکول کا حصہ رہا ہوں میں مشنری سکول سے پڑھا ہوں پانچ سو بارہ روپے فیز تھی اس کی اور بات گورنمنٹ اور پریویٹ سیکٹر کی نہیں دیکھیں سکول میری نظر میں اور میرا اپینین ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں سر اس سے سکول وہ ہوتا ہے جس میں اونچی چھت ہو لمبا پائپ لگا ہو جس میں پنکھا لگا ہونا چاہیے جس کے اندر پلے ایریا ہونا چاہیے جس کے اندر کیانٹین ہونی چاہیے جس کے اندر ایکسیسیبیلٹی ہو کہ بچہ اکوینٹ ہو سکے ان چیزوں سے بکس یہاں سے بچہ سیکھتا ہے انکویزیٹیویلنیس کو آپ ٹرگر کر ٹھیک وہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں واہ اب ٹیچر جو ہے نا ان کو کسی نے نہیں روکا کہ گورنمنٹ سکول چھوڑ کے پریویٹ میں جاتے سیکھنا نہیں چاہتے مگر یہ وہی گورنمنٹ سکولز ہیں جب میں بڑا ہو رہا تھا میرے والد والدہ بتاتے تھے اور آپ سب نے یہ سنا ہوگا اپنے والدین سے کہ میرا استاد یہ کہتا تھا تب فیس بوک نہیں تھا ٹویٹر نہیں تھا مگر بولتے تھے لوگ آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے مگر name one student جو یہ کہتا ہے میری ٹیچر نے یہ کہا وہ یہ تو ضرور کہہ گا کہ ٹونی رابنز یہ کہتا ہے کبھی کبھی ہم جیسے لوگ کے نام سے اپنے والد کے بارے میں نہیں کرتا یہ جو کام آپ کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے پچھلے دنوں تو سوری بران میں تیری باگ کٹ رہا ہوں لیکن پچھلے دنوں تو ہم نے کچھ ٹیچرز نے یہ شکایت کی کہ جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو جو ان کے بڑے ہیں وہ بقاعدہ ان کو روکتے ہیں ٹیچرز کو نکال دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے بچوں کو یا یہ ہوتا ہے کہ بچے نے کہہ دیا تھا کہ آپ کیسے مجھے مار سکتے ہیں ڈانٹ سکتے ہیں آپ تو ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں یہ بچوں کو جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی صحیح کرنا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی فیصل ساتھ ازا کے پاس آتی ہے ایک ٹیچر ہے جن کو دنیا میں بیسٹ ٹیچر آف دے وارڈ ملا رون کلارک نامل امریکن گا مطلب نوکری کرتے کرتے دن ان کو خیال آتا ہے کہ میں پڑھاؤں گا نو ہی چوز سکول جو 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 ان کا سکول اس نے چوز کیا اور وہ وہ سکول چوز کیا جو کمیونٹی سکول تھا جہاں پہ وہ بچے جو بلکل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے تھے تو اس نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ مجھے یہاں پہ پڑھانا ہے اور میں پڑھانا ہے اور میں پڑھانا ہے اور میں پڑھانا ہے پیسے نہیں رونگا میں آپ سے تو ٹیچر نے بڑھا ہستے پہ جو پرنسپل تھی بڑھا مسکراتے ہو بلا کہ بھائی کدھر آ رہ ہو تو میں تو کچھ نہیں پتا اسکول کا اور یہ ماتھ کا ٹیچر تھا ماتھ کولیفائیڈ تھا کہتا نیمن کو ماتھ پڑھاؤں گا پہلے دن کلاس میں جاتا ہے اس کو ایسا پوشبیک ملتا ہے جس طرح آپ موویز میں بھی دیکھتے ہیں ان کی کہ جو افرکن ان کی جو قوم ہے وہ بڑھا ہوں گا کھلوں گا تو نیچے ہاں تو نیچے جو باسکٹ بول کوٹ سیریز بھی ہے اس پر اپسولوٹلی وہ میتھیو پیری کی سو اس میں وہ باسکٹ بول کوٹ میں گیا خود سے باسکٹ بول اٹھائی اور ڈنگ کرنا شروع کر دیا اب چونکہ پریشر ہوتا نا پیر پریشر جب آپ بھی پڑھتے ہوں گے سر جو ہم جیسے بیک بنچوں گے وہ درتے ہوں گے آگے والے ان سے تو اب ایک بچے نے کھڑکی سے نیچے دیکھا کہ ٹیچر کیا کر رہا ہے تو جیسی دیکھا تو وہ باسکٹ بول سے کھل لیا اور ڈنگ دوسرے دن پھر آیا کرتے کرتے ایک ہفتہ گزرتا ہے اور وہ کلاس میں بولتا ہے who wants to play کون کون کھلے گا دو بچے اٹھے جن کو رکایا گیا اور وہ کہتے ہیں پڑھنا نہیں ہے نا تم نے کہا پڑھنا منائس سے تو میں تو کھلنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ within a month's time وہ پنتالیس بچوں کی کلاس میں سے چوالیس بچے نیچے تھے اور وہ ایک بچہ جو اس کی کلاس میں تھا جب اس سے پوچھا گیا تم کیوں نہیں آئے تو اس نے کہا کہ میرے لیے یہ زندگی کا اتنی بڑی لرننگ تھی اتنا بڑا شوق تھا کہ یہ لینئر پیٹن کوئی کیسے توڑ سکتا ہے اور وہ ڈنک پہ ماتھ سکھاتا واہ واہ چیف جسس صاحب ہیں پرانے انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک اپنا سکول سسٹم بنایا تو ان کے پوتے پوتیاں بھی وہیں پڑتے ہیں ایسے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ بہت عرصے سے بات ہو رہی تھی میرے خال سے پانچ چھ سال سے اس بات پہ بات کی جارہی تھی کہ ٹیچرز ٹیچر کی ہمیں بہت ضرورت ہے اس سسٹم کی ہمیں بہت ضرورت ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے ان ٹرینڈ لوگ نہیں ہونے چاہیے سر استاد آپ جب میکینک کے پاس جاتے ہیں تو ایک چھوٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے استاد آئیں گے تو بتائیں گے استاد وہ ہوتا ہے جو سکل سکھاتا ہے ملکل اور استاد وہ ہوتا ہے جس کا ردبہ والدین کے برابر رکھا ہے ملکل یہ جو استاد ہے نا ایک سر یہ ذمہ داری ہے یہ it's not a hobby کہ ابھی بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی کینڈر گارڈن میں جا کے چونکہ چھ ساتھ مہنے بعد شادی ہونی ہے تو جسٹ ٹو کریک اپنی پاکٹ منی تو بلتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ وہ ایج ہے جو سب سے زیادہ وانرابل ہے ایکسیلنٹ ایلیون اسی کی رون کلارک کی کتاب ہے اس میں اس نے کہا کہ یہ تو مت سیکھو یہ سیکھ جاؤ گے پڑھ کے آ رہا ہوں نا کمپیشن کیا چیز ہوتی ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے فیصل بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ہم پیرنٹ کے سامنے بچے کو بیش کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ریبیل پیدا کر رہے ہیں اس کے نورمز ہیں اگر آپ کو بچے سے بات کرنے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں میں بھی کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں بچے نے گھر پہ کیا پیرنٹس بچے کو لے کر آ جاتے ہیں اسی ٹیچر کو جس سے وہ تعلیم حاصل کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کے اوپر چاہیے ہیں اس کے سامنے اس کے اوپر وہ گھرم گلو سے بات کرتے ہیں کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے یا اپنی طرف سے ادارہ کھولا اڈاپٹ نہیں ہے ہم نے ایک سرکاری کالیج آف ٹیچ ایڈوکیشن کو گود لیا اور یہ سرکاری کالیج آف ٹیچ ایڈوکیشن جب میں سکول کے ساتھ کام کرتا ہوں ان کو ٹرین کرتا ہوں سب سے مشکل آڈینس ہے ٹیچر کو ٹرین کرنا بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیچر ہیں ہاف ٹرود پہ جیتے ہیں مطلب I'm a teacher یہ تو لوگ پہ بھی fight کرنی پڑے گی کہیں سے تو سیکھ کے سکھا رہا ہوں یا سکھا رہی ہوں لیکن ایک سوری ایک بات آپ کو ٹیچ کرنا پھر بود میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کو سکھانا بڑا مشکل ہے جو اگزیسٹنگ اس فریم کے اندر ہوتے ہیں so are you working towards something جس میں جو اگزیسٹنگ ٹیچر جو اگزیسٹنگ ٹیچر جو الڈی بنے ہوئے ہیں ان کو جو آپ soft skills یا سائکلوجیکل جو بھی چیزوں کو یہ بہت اہم سوال ہے لیکن ہم ہمارا کالیج جو ہے جیسے میں نے ابھی بار بار میں بول رہی ہوں انٹرمیڈیٹ اور ای لیول کی جو گریجویٹس ہوں گے وہ داخلہ لیں گے ہمارے کالیج میں لیکن جب نیکسٹ جو مارالہ شروع ہوگا گریجویشن کے بعد جب ہم سکولز میں ان بچوں کو لے کے ان کو پلیس کریں گے اس ٹیچرز وہاں پہ جو ہیں کیونکہ وہ بھی سرکاری سکولز ہی ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پہ جو already ٹیچرز پڑھا رہی ہیں تب ہمیں ان کی بھی ان کا بھی میار بہتر کرنا ہوگا ورنہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم ہم یہاں سے ایک بہت ہی پروفیشنل ورک فورس ٹیچنگ ورک فورس لا رہے ہیں اور وہاں پہ جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہی ہیں تو پھر تو دونوں کی بنے گی بھی نہیں اور بنے یہ ویسے ہی بن جائیں گے بلکل ایک سکول کلچر پہ آپ نے نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ایک بہتری آپ لا رہے ہیں تو وہ بہتری باقیوں پہ حاویو بنیزبت کہ ان کا جو ایک طریقے کار ہے جو چلے آ رہے ادھائیوں سے وہ نئے نئے ٹیچرز پہ بھی وہی اثر چڑ جائے جی ہاں خوش آمدید کیا کہہ رہے تھے برانہ یہ جو بھی پیکچھ چل رہا تھا اس میں ایک چیز مجھے ہنانکہ میں بولوں گا انگریزی میں کیونکہ انگریزی میں یہ سٹوڈنٹ اپنے اساتحظہ سے کہتا ہے کہ چاہے سکولوں کی نہ ہو والدین بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں سے باقاعدہ پریشر دیتے ہیں کہ انگریزی میں بول اور ہمارا میار ہم چاہتے ہیں دیکھیں سکول ہمیں وہ دے گا جو ہم چاہتے ہیں سیمیزی کیس ہم ایک کلچرل ہپنوسیس کا شکار ہیں نیگٹیو بائس بکھتا ہے تو وہ نیگٹیویٹی دکھاتے ہیں سکول جانتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں میرا بچہ فر فر انگریزی بولے تو اسی میتھوڈالوجی پہ چلتے رہیں گے اور انگریزی میں چیزیں آتی رہیں گے حد تو یہ ہے کہ کچھ مورننگ شوز میں دیکھتا ہوں جہاں پہ ہماری آڈینس جو ہوتی ہے ان کو نہیں سمجھا رہا مگر پھر بھی کچھ حضرات ہوسٹ جو کہ صرف انگریزی میں گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں مورننگ شو میں مورننگ شو کچھ میں نے کل ہم نے بھی بولی تھی تھوڑی سیار وہ تو آیا وہ انگریز تھا تو جا کریں نہیں مگر انگریز تھا وہاں پہ میرا پوائنٹ ہے کہ اس سے اگر اپنے آپ کو آپ بالکل باہر نکال لے کہ انگریزی یا کوئی اور زبان آپ سپین جاتے ہیں جی مطلب آپ سپین چلیں چھوڑیں آپ تھائیلنڈ چلیں میں نے آپ ٹرکی کی بات کرلے باہر نکال لے باہر نکال لے وہ بہر نکال لے بارے نکال لے آپ بہر نکال لے آپ جانچے لنکال لے بہر نکال لے آپ کا میرا پوائنٹ ہے وہ بھی بولنے والا تھائیلنڈ جائے گا تو پانی ہی مانگے گا یا سمال باہر نکال خلال اگر شروع شروع میں کسی نے سکھایا تھا انگریزی لہا ہے آپ پہ انہی ہی انگریزی بولیں ہاں ہاں تو میں نے کہا اچھا تو کتنا فقر ہے نا ان کو بھی زمان میں میں نے کہا سیکھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے پورا بول لے گی کہ I need a bottle of water there's a bottle, 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 bottle سکرین میں تو ٹی-شٹس بھی کری ہوتی اس پر پانی کا لکھا ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ چھوٹی bottle جائے بٹ اندازہ کریں اس چیز سے کہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں اس کلچر کو کیوں کیونکہ وہ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ ہے سر ان تمام چیزوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ education and health جو ہے پوری دنیا میں state کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے یہاں وہ ذمہ داری جن خطوں کی اگر government schools کی ذمہ داری ان کے پاس ہے تو اس کی حالت دیکھ لیں آپ صبح سندھ میں کہ آپ نے یہ کہا کہ مارچ کے بجائے آپ نے session اپریل میں ختم کرنا ہے ہم نے روٹین پہلے سے بنا دی ہے اب مارچ کے مہنے میں تو پڑھائی ہوتی نہیں امتحان لینا ہے اب مارچ میں ہم کیا کریں ایک مہنہ زائے اپریل میں آپ نے امتحان لینا ہے اب اپریل میں کیا کیا انہوں نے امتحان بیس میں لینا ہے پچیس کو میٹرک کر لینا پھر اس کے بعد پہلی کو لینا ہے تمہارے مرے چیئرمین ہیں میرے ایک سوال ہے آپ سے مطلب کی بات کر رہا ہوں ایک منٹ سر صرف اس بحاف پہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی سوال میں آپ چیئرمین ہیں آپ کون ہیں وہ آپ میڈیا پرسن ہیں سر میں اس پہ ایک کام کر سکتا ہوں وسیم بادامی کو بولو ایک اس پہ شو کر لیں ان کو اور ایک گورنمنٹ اوفیشل کو بٹھا کے تاکہ یہ والا مسئلہ ایک پوائنٹ ہے بچوں کا تین مہنہ آپ نے ضائع کر دیا اوپر سے جن اسکول والوں نے سیشن ابھی سٹارٹ لے لیا اس لئے کہ پچھلے سال آپ نے فیصلہ یہی کیا تھا ان اسکولوں کو آپ سل کر رہے ہیں میں آپ پہلی بات کر رہا ہوں کہ سر آپ جو بات کریں اچھی بات ہے میں اب یہ جاننا چاہتا ہوں وہ جو آپ ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو ایک عودہ دیا دیکھیں وہ بول سکتی ہیں وہ پیرنٹ ہیں میرے پاس آثورٹی نہیں ہے آپ بگ بگ کر سکتے ہیں آپ کے پاس تو ماشاءاللہ آثورٹی ہے سر وہ آپ جو ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں یہ دیمانڈ ہے ہمارا کہ جس طریقے سے آپ تو پوزیشن پہ آپ تھوڑی دیمانڈ کریں گے آپ کو آرڈر کریں گے میں آرڈر کرنے کے قابل نہیں ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ایڈیوکیشن منیسٹر گورنمنٹی سکول اور پرائیوٹ سیکٹر ہم چاہتے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کے منیسٹر الگ کیا جائے جس طریقے سے ڈائریکٹریٹ کو الگ کیا جائے آپ کے سب چیزیں چھوڑے میں تو صرف جو پیوز پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ تعلیم کے معاملات میں سینسیر ہو جائیں اور اس جیسے لوگوں کو جو تعلیم دوست نہیں ہیں ان کو ڈراب کروائیں اس جگہ پہ کوئی تجربے کار کوئی تجربے کار ماہر بندے کو لاکر بٹھائیں جو حالات کو سمجھ رکھیں صرف میں بیزی ہوں آجتا صرف میرا ایک آخری کمینٹ اس کے اپنے پر ہے بہت خوب بہت خوب بہت اچھا لگا سینب بہتی آجت دیمار سر میں اس چیز پر ایک سیریس کومیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہو گیا آپ کے لیے میرے لیے اور میں بڑے اترام سے یہ بات کہا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے اور جو آپ سجیس بھی کر رہے ہیں کہ فلاں چین ہو جائیں سر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس پریشر کو سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں سر تو پھر کسی اور کو موقع دیں گے بران میں ایک بات بولوں دیکھو میں سوری سر میں آپ کی ایک بات کٹ رہا ہوں میں گورنمنٹ سیکٹر کا نہیں ہوں سوری میں بار بار یہ کٹ رہا ہوں لیکن بات ہے کہ یہ ہے کہ ہم ہمیشن سے کہتے ہیں یہ چینج ہو جائے وہ چینج ہو جائے فلاں چینج ہو جائے ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے ہوتے بران this is the main problem ابھی جب سلمہ سے بھی بات ہو رہی ہے جب بابی سے بھی بات ہو رہی ہے یہی بات بار بار ہم کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہائی ٹائم ہم ایدی صاحب کو یاد کرتے ہیں ہم ایدی صاحب جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان سب کی بہت باتیں کرتے ہیں تعلیمی نظام میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ہم ان سب کی باتیں کرتے ہیں جس جس نے اپنی اپنی کپیسٹی میں کام کیا ہے جتنا کام کیا ہم ان سب کو یاد بھی کرتے ہیں ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں so the point is کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا ہم رن آف امل چیز کرتے رہیں گے تو ہم بھی وہی کرتے رہیں گے ہم فائر فائٹنگ میں نا فیصل اب یہ ایشو آرہا ہے نا اب ایشو کیٹر ہوگا آپ دیکھیں ایک بریج ہے اس میں ہول ہے بندے گرے جا رہے ہیں ہم ان کو نکال لیں جو ڈوب رہے ہیں ہول کو بند نہیں کر رہے ہیں بلکل پرابلم یہ کہ till the time you will stick within the frame of فائر فائٹنگ آپ کو ہی بڑا اقدام جو اٹھا سکتے ہیں بلکل بجے اس کے کہ آپ روز روز نیچے جا رہے ہیں پہلے سکول جب آتا تھا جب آپ رجسٹر کراتے تھے فائسل تو پہلے دکھا جاتا تھا کہ ایریا کتنا کور کرتا سکول بعد میں آتے تھے کہ ٹیچرز کون ہوں گے کیلکلیم کیا ہوگا اب تو وہ نہیں ہے نا آپ کے پاس اگر انجل انویسٹرز بیٹھے میں آپ کا فیس ہونا چاہیے آپ کو بلدنگ سکول کھول نہیں اب یہ ہو گیا نا بچہ پڑھنے جائے گا سکول اس کے بعد اس کو کرکٹ کھیل لی ہے تو وہ فلان جگہ جائے گا فوٹبال کھیل لی ہے تو فلان جگہ جائے گا اس کو وائلن بجانے کا شوق ہے جی تو وہ الگ جگہ جائے گا اس کو ایکٹنگ کا شوق ہے تو وہ الگ جگہ جائے گا اس کو تقریر کا شوق ہے تو وہ الگ جگہ جائے گا جو سٹورز ہوتے ہیں یہ وہ کون سے بن گیا ہے تو اب آپ کی رسپونسیبلیٹی ہے نا کہ ایڈمیشن کراتے پہ بھی دیکھیں کہ کس جگہ بھیج رہے ہیں اور پھر ان سب باتوں کے بعد ٹیوشن پڑھنے کے لیے پھر گئی جائے گا آج کے دور میں دنیا بھر میں یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ بچے کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ورچول یونیورسٹیز ورچول یونیورسٹیز آتھے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے اکسفرڈ یونیورسٹی کے فلاں ٹیچر سے پڑھنا ہے آپ اسے بلوگن کرنا ہوتا ہے لیکن سکول کی جو بات ہے یا سکول کا جو ایک آپ کا محاول یا جو سکول سے آپ سکھتے ہیں اس کو ایکسس نہیں ہے تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر ایکسس لے ایگرنیس کی بھی بات ہے دیکھیں جو چیزیں ہیں یہاں پہ جو پیرلل چلنی چاہیے ایک تو ایڈمسٹریٹیوی جو لوگ پرائیوٹ سکولز یا گرمنٹ سکولز کو چلاتے ہیں اور میں بڑا آسان ہو گیا ہمارے لئے ہر چیز میں بکٹ اٹھے دینا گارمنٹ کا قصور ہے میں نے پرسوں ٹرافک کی ایک ویڈیو لگائی لوگ گارمنٹ کو کھالیاں دے رہے ہیں میں نے کہا اس میں گارمنٹ کا کیا قصور ہے ٹرافک انجنئرنگ خراب ہے اس میں کرپشن ہے جو آپ کا ٹرافک دپارٹمنٹ ہے ہر جگہ اتنی کرپشن ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤ اس کی وجہ یہ ہے جو نے نام رکھا دوربین یہ ستر بہتر سالوں میں دوربین اگر آ جاتا نا پہلے تو یہ جو آج آپ جن ایشیو سے گزر رہے ہیں ورنہ آج ہم خورد بھی ان سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے پاپس آتے ہیں اگر اتنا اچھا ہو گیا نا گارمنٹ کا نظام تو پرائیوٹ ادارے سارے ہو جائیں گے بند پھر بند ہو جانا چاہیے بلکل بند ہو جانا چاہیے میں تیار ہوں بلکل بند ہو جانا چاہیے دیکھیں اگر آپ سے قوم کے لیے اگر اپنے ملک کے لیے ہمیں قربانی دینا ہے ہم قربانی دینا ہے بری نا جانا ہے کہ گارمنٹ اسکول کو اس قابل بناو کہ ہم خود اپنے اسکول کو بند کر رہے ہیں یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے ہم کسی ہر بلیم کریں جو لوگ کام کر رہے ہیں سلمہ جیسے اور جو بہت سارے لوگ اور بھی اس ادارے میں کام کر رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں کی خاطر اپنی ملک کی خاطر ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگین کترہ کترہ سمندر بنیتا ہے اور آپ انڈیویشبل ہر اپنے لیبل سے شروع کریں اپنے گھر سے اپنے محلے سے تو ہم سب کو یہ چاہیے اور ایک آخری چیز سے میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا لاس کومنٹ ہے یہ جو آپ پہ بھی بات کر رہے ہیں اس کی کنٹینویشن میں ادھر آ جائے جس کو آپ خودی کہتے ہیں جب وہ شیر بھی ہے خودی کو کر بلند اتنا یہاں پہ پہ خودی کو نہیں انہوں نے خود ہی کر دی ہے خود ہی کر دی ہے اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں تو وہ عودے دار ان کے بھی بڑے عودے دار وہ خود چینج ہوں گے فیصل اگر ہم خود سے چینج چینج ہاپنز ویدن خود سے چینج ہونا پڑتا ہے انسپیریشن اس دکی میں آپ کو مزیگی بات لکھاؤں مجھے یاد آ گیا ایک دن ہم نے شو کیا میرے بڑے پیارے دنسے ہیں پروفیصل کامران خودی کے اوپر ہمیں ڈھائی گھنٹے کم پڑھ گئی سب کونفرنسز ہوتی ہیں پانچ 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 اور نہیں دوند پاتے ہیں خودی کے اوپر وہ بھادر شاہ صفر نے کہا خودی سے پہلے کہ نتیحال کی خبر دیکھتے تھے دوسروں کے اے بہنر پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر تو نگاہ میں کئی برا نہ رہ وہاں وہاں سے بات صرف وہاں سے خودی آ جاتی ہے اندر شکریہ 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 اللہ کرے کہ بہتری آئے اللہ حافظ